ہنجی بھئی تو اب ہو گیا دوسرا دن اور بات کرتے ہیں آج کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو پہلے دن یا پہلے ویک آکر آسٹریلیا میں کر لینی چاہیے تو اس سے پہلے میں جاتا ہوں یا میرا شہبوب تھوڑا بہت بیکار ہو رہا ہے بال والی بہت بیکار ہو رہا ہے تو ابھی میں سوکے اٹھاتا اور اٹھ کے میں نے سیدھا میسیج کر رہا باروار کو میں نے سوچا بار کٹوا لیتا ہوں پہلے پھر اس کے بعد نہاتے دھوتے ہیں پھر آگے ہی بات کریں گے تو ابھی چلتا ہوں بھئی پنچ پل سٹیشن کی سائٹ ادھر سائٹ میں بارو رہا ہے جہاں میں پہلے رہتا تھا تو مال کڑھواتے ہیں پھر آتے کے نہاتے دھوتے ہیں پھر آگے ہی بات کریں ابھی موسم چل رہا ہے دن میں ہوا چل رہی تب زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے لیکن رات میں بہت سارا ٹھنڈ ہو رہی ہے تین ڈگری چھار ڈگری اور ملون میں اور زیادہ ٹھنڈ ہے اس کمپیٹو سیڈنی اور سیڈنی پھر بھی بہتر ہے ٹھنڈ نہیں ہے تینے گرمی بھی اچھی پڑتی ہے ابھی بال گئے کٹ اب ہم اگر پہ جا جائے نفاتل ہوتے ہیں تو اپنا خام بھول دیکھتے ہیں تو اسے ٹھنڈ ہو رہی ہے جب آئے ہیں تب سورے زمی چھو چکا مجھے لگری ڈھنڈ ہوا چلی ڈھنڈی ڈھنڈی پھر پہ جا کوئی چندی سے نہ آنا پھر بہت ہی کام دیلی نے پانا کیا رات ہو چکی میں اٹھاؤں لیٹ لیٹ اٹھ کے آنے سارا کام خدا ہو جاتا ہے آت میں نے کپڑے دھونے ڈالے تھے اس کے بعد مدد دھونے نہیں دھولیے تھے پہلے ہی ڈال دیئے تھے لیکن پھر اس کے بعد میں نے ڈرائیر میں ڈالے اور اس کے بعد میں گیا سو اور اب صبح اٹھاؤں بریش ریش کر لیا ہے اب کپڑے نکالتا ہوں میں اور اس کے بعد اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کونسی چیزیں ہیں جو پہلے ہی آسٹریڈی آتے کر لینی چاہیے لینڈ ہونے کے بعد پہلے ہم کپڑے نکالتا ہوں پھر اس کے بعد ہم یہ ساری باتیں لاسٹ ٹائم ہم کپڑے دھونے باہر گئے تھے پر اب ہم مشین لے آئے ہیں ہم درائیر بھی لیا آئے ہیں تو اب گھر پہ کپڑے باہر دھول جاتے ہیں دو وار دو وار ہم نے باہر دوئے ہیں پہر اب گھر پہ آگئی ہے تو اب گھر پہ کپڑے دھول جاتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں رات میں ڈال تو صبح میں نکال لو آلس ٹھوڑا ہے لیکن اس ٹائم وہاں باہر جا کے یہ ہوتا تھا کہ سارے کپڑے ایک ساں دھولی اب یہاں پہ ماشین اتنی بڑی نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے میں بیسے بھی کپڑے ایلگ دھولتا تھا اور گھر پہ بہنے والے آرہے ہیں تو دونوں ایلگ ایلگ ڈال دی اور بہن ایلگ سکا ابھی تین چار دن پہلے تین چار دن مینی میں ابھی دو تین دن پہلے روم صاف کر رہا تھا پھر سے گندہ ہو گیا یہ تو کپڑے میں نے ابھی دھولیاں تو کوئی کپڑے ابھی سب سمیٹ کر رہے ہیں ابھی اس میں ڈرول میں اپنے روم صاف کرتے کرتے ہیں میں نے اپنے کپڑے بھی چینج کر لیا تو آپ کرتے ہیں بات شروع جیسے ہی آپ ائرپورٹ پر لینڈ کر رہیں گے تو آپ ائرپورٹ سے سم لینے پریپیڈ لینے یا پھر اگر وہاں پہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی بھی سوفنگ سنٹر میں جا گیا پہلے پریپیڈ سم لینے تاکہ آپ بعد میں ڈیسائیڈ کر سکیں کونسی کمپنی میں سوچ کرنا ہے یا پھر کونسی کمپنی کی آپ کو سم لینے نہیں ہے تو سب سے پہلے سم مینڈیٹری ہے اور پھر آپ اپنے فون کا ریجن چینج کر لیں کیونکہ آپ آسٹریلیا آگئے ہیں آپ کی بہت ساری ایکلیگیشن ایسی ہیں جو یہاں پہ ریجن سیلیکٹ کرنے کے بعد ہی ڈاؤنڈ ہوتی ہیں یا پھر شو ہوتی ہیں تو وہ موسٹ اپورٹن چیز ہے دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کے سپاس سم ہو گئی تو آپ کا بینک اکاونٹ کھل سکتا ہے کیونکہ آپ کو وہاں پہ چیز سم اور آپ کا پاسپورٹ تو آپ جا کے کسی بھی بینک میں اپنا بینک اکاونٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن موسٹ اپنے اکاونٹ کھلاتے ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکھا ہوں اب بھائی بات آتی ہے تیسری چیز ہے آپ اپنا فوٹو آئی ڈی کارڈ بنوالیں کیونکہ آپ ہر جگہ پاسپورٹ نہیں کریں گے فوٹو آئی ڈی کیسے بنوانے ہی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر آپ آئی وڈن پر کلک کر کے ویڈیو والی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنوانے ہی فوٹو آئی ڈی تو بھائی آپ کے پاس سم ہو گئی آپ کے پاس بینک آنڈ ہو گئی فوٹو آئی ڈی ہو گئی اب کیا بچہ آپ بھائی آپ کو جانا ہے اپنی یونی ویدن سیون ڈیز تاکہ آپ کا جو بھی انرولمنٹ وغیر کا سین ہے وہ آپ کلیئر کر لیں کیونکہ کچھ یونیورسریز میں لیں ایسا ہوتا ہے کہ にورسٹی میں اس سیون کری تو اس کا اورینٹیشن پہلے ہی انرولمنٹ ہو گئی beg interviews bund عام والب دن ہوا تھا بٹ اس کا انڈولمنٹ اورینٹیشن سے پہلے کرنا تھا تاکہ آپ اپنے حساب سے کلاسے سیلیکٹ کر سکو تو ہم نے تو اس کو یہی سجیسٹ کرا کہ بھائی جتنا پتا تھا کہ اورینٹیشن میں جائے گا اور تیرا بھائی انڈولمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹ وہاں پہ انہوں نے انڈولمنٹ نہیں کر آیا انہوں نے بولا کہ خود سے کرنا ہے تو جب وہ آیا تو ہم نے انڈولمنٹ کروایا جب اس کا تو بھائی کلاسے ساری آلموس فول ہو چکی نہیں تو تو ٹائم ٹیول اپنے حساب سے نہیں ملا تو اب اس کو تین دن کلاس مجھے تو اپنے پرفرینس کا ٹائم ٹیول چاہیے تو بھائی پہلے یونیورسٹی میں چلے جاؤ جب آئے ہو تب اس کے دن سیونڈیز کیونکہ یونیورسٹی میں بھی انفرم کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ آگئے ہو یہاں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ چلے جاؤ اور اپنا اورینٹیشن اورینٹیشن یا فریننولمنٹ جو بھی سب کچھ ہے وہ دیکھ لو اور اپنے مند پسند کی کلاسے سیلیک کر لو ٹھیک ہے یہ ہو گئے بھائی چار چیزیں چار چیزیں ہو گئی ہیں بھائی پانچ میں چیز کیا ہے تو آپ پانچ میں چیز کرو اپنا ٹی ایف این اور ای بی این اپلائے ویدھن آنے کے پہلے دن ہی کر لو تو ویل انڈ گوڈ کیونکہ آپ کا ٹی ایف این تو لگتا ہے لگ بک ٹو ویکس آنے میں گھر پہ ایک پیپر آتا لیٹر اور آپ کا ای بی این ملاتا ہے ہند ٹو ہند پر کسی کسی ٹائم دکھت ہو جاتی ہے جس کا سرنیم نہیں ہوتا اس میں دکھت ہو جاتی ہے آپ کا ای بی این اٹک جاتا ہے تو اس کو ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ بھی لگ سکتے ہیں تو آپ نے کھول وغیرہ کر کے آفٹر ون منھ تو وہ سوٹ آٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے ای بی این اور ٹی ای ای ف این یہ دو ایمپورٹن چیزیں ہیں ٹی ای ف این سے آپ جاوب کرو گے ای بی این آسٹریلین بزنیس نمبر ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے اپلائے کرنی ہے اس کا بھی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی وٹن پر کلک کر کے وہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے بتا رکھا میں نے اور سیم پروسیس ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں تو بھئی آپ کا ای بی این اور ٹی ای ف این دونوں اپلائے ہو گیا تو اب بھئی آپ کو کرنا ہے آپ کی چھوئی چار پانچ چیزیں تو اب بھئی چھڑی چیزیں آپ کو جاپ کیلئے جانا ہے ٹھیک ہے جاپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ جاپ مل جائے گی آتے ہی جاپ مل جائے گی یہ ضروری نہیں ہے تو اگر آپ کو کوئی جان پیچان گیا ہے اس کے پاس کوئی اس کے جان پیچان میں کوئی ویکنسی ہے تو مطلب ایسے نیڈ ورک سے ہوتا ہے ویکنسی ہوتی ہیں تو وہ اس کو اٹھا کے وہاں پچھا دیتے ہیں اور وہاں اس کی جاپ ہوئی پکی باٹ اب اس ٹائم جاپ کو سینیریو چلے بہت بیکار جاپ اتنی زیادہ ایویلیبل نہیں ہے تو بھائی میں سجیس کروں گا کہ آپ آتے ہی آپ کا ایوین بن گیا اب آپ اگر ڈرائیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ڈرائیو ملک کار ڈرائیو کر سکتے ہیں تو پہلے ویک میں جس کے ساتھ بھی ہو آپ وہ آپ اس کے ساتھ جاؤ اور ٹریفک رول بغیرہ سمجھو تو آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے سب سے پہلے گا آنے ہاں ڈرائیویں آتی ہے تو لائسنس ہوگا شاید تو اگر آپ کے پاس ڈرائیویں لائسنس ہے تو آپ انٹرنیشنل لائسنس سکس منس تک چلا سکتے ہیں آہ کسی بھی کنٹری کا سکس منس تک چلا سکتے ہیں انٹرنیشنل لائسنس اس کے بعد آپ کا آسٹریلین لائسنس بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو لائسنس کے آپ کو چھے مہینے تک چلا سکتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی رینٹ پہ لے لو اپنا اوبر اکاؤنٹ بناو گاڑی پہ کار پہ اور آپ کار رینٹ پہ لے لو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک موڈ اور آپ کو کار نہیں آتی چلائیں ڈرائیویں نہیں آتی ہے تو بھائی آپ اپنا اوبر اکاؤنٹ بناو سائیکل پہ اور سائیکل لے لو رینٹ پہ اگر افورٹ نہیں کر سکتے تو رینٹ پہ مل جاتی ہیں تو آپ سٹی میں جا کے اپنے اپنے کھانے کھرچوں لائک پیسے نکال لوگے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو گھر سے پیسے مانے پڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس کھانے کے لیے آپ کھرچ کرنے کی پیسے نہیں ہے اب آپ اتنے سارے پیسے تو لے لے کے نہیں آ ہوگے تو تھوڑے بہت جو بھی limited پیسے ہوگی وہ کھرچ ہو جائیں تو آگے یہاں پہ کھرچیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے رینڈ دو سو ڈالر ڈیٹھ سو ڈالر پر ویک جاتا ہے پھر کھانا کرچہ آنا جانا تو بہت ساری چیزیں پانچو ڈالر پر ویک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز دھیان رکھیں تو بھائی آپ کے اوچھے چیزیں آپ یہاں پہ آکے پیسے کھانے لگ جاؤ گے کھانا کرچہ نکالے لگ ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جب اوبر ہوگی ہوگی آپ پیسے بنانے لگے جو مل گئے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی